دھنباز شہر کے حضرات کا رجحان زیادہ دعوال قضاء کے طرف ہے یا ترپورٹ کے طرف کہ متحدہ امارت شرعیہ بحار رویسہ رجحان کا محوری بنگال شامل ہے تو اس نظام کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ امارت شرعیہ بحار رویسہ رجحان یہ تو کوئی امارت نہیں ہے یا تنظیم نہیں ہے یہ تو اسلامی نظام کا نام ہے اگر کوئی شخص اس سے بغاوت کر جائے تو اس سلسلے میں کیا ہو؟ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی موجود ہوں واسع پور دھنباز جھارکن میں ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت مولانا محمد شاہر صاحب قسمی تو اسے پہلے میں قادر صاحب کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں آپ کا مہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اسے بات جد کر رہے ہیں قادر صاحب آپ کب سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ تارالقضہ امارت شرعہ دھنباز کا قیام بائیس برس قبل ہوا اور میں روز اول سے یہاں خدمت انجام دے رہا ہوں الحمدللہ دارالقضہ کا دائرہ کار ہر روز بڑھ رہا ہے اور اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں قادر صاحب دارالقضہ کا قیام عمل میں کب ہے؟ دو ہزار ایک میں دارالقضہ قائم ہوا دھنباز میں کیوں تو دارالقضہ سے پہلے امارت شرعہ کا دفتر پچاس برس پہلے سے قائم ہے جہاں دینی تعلیم کا ایک اچھا نظم شروع سے رہا اور جو آج تک جاری اور ساری بھی ہے آپ حضرات ایک مہینے کے اندر آئلی یا گھرونی وسائل کا نپتارہ کتنا کر پاتے ہیں؟ میرے یہاں جو ریشیو ہے ہر روز تقریباً پانچ طرح کے معاملے ضرور آتے ہیں جو آن ریکارڈ بہت سارے معاملے تو وہ ہوتے ہیں جس کو معمولی باتچیت کے بعد افاہ متفہیم کے بعد اسے سمجھا کر کے واپس کر دیا جاتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بازابتہ ضبط تحریر کے بعد ہی اس کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں اس میں الگ الگ کاروائیوں ہوتی ہیں اس کی بھی کئی کٹیگری ہیں بعض تو معاملے وہ ہیں جو ایک دن میں حل ہو جاتے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہے الحمدللہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے افاہ متفہیم کے ذریعے سے دونوں فریق کے معاملے کو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے میں معاملاتیں ہو جائیں اور میرے ہاں جتنے معاملات درج ہیں 50% معاملے تو وہی ہیں جو روز اولی حل کر دیا جاتا ہے کچھ معاملے ایسے ہیں جو تقریباً تین مہنے کا عرصہ لگ جاتا ہے اور کچھ معاملے ایسے بھی ہیں جو چھے مہنے زیادہ سے زیادہ چھے مہنے ہمیسے وقت لگا دھنباز شہر کے حضرات کا رجحان زیادہ ہے دعول قضاء کے طرف ہے یا پھر کوٹ کے طرف یہ تو کھلی بھی بات ہے جسے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان تو کوٹ کے طرف ہی ہے لیکن اس کے پحل کے لیے اپنے طرف کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں نے اس تعلق سے آئیمہ مساجد سے خصوصی طور پر درخواست کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی تلقین اور ترغیب دیں کہ اپنے معاملات کو شریعت میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں اس کا اچھا نظام موجود ہے اور شریعت نے قرآن کریم نے ہمیں اس بات کا واضح حکم بھی دیا ہے کہ اپنے معاملات کو وہ اللہ اس کے رسول کے عدالت ہی میں پیش کریں اس لیے الحمدللہ دعول قضاء کے قیام سے پہلے کتنے مشکلات میں لوگ ہوں گے اور اب دعول قضاء کے قیام کے بعد جو تھوڑی بہت تعداد آ رہی ہے وہ بھی غریمت ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہی ہوئے قضی صاحب ایک آخری سوال لے لیتے ہیں کہ متحدہ امارت شریعیہ بحار وعصہ وجہارکن مغربی بنگال بھی شامل ہے تو اس نظام کو آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ تو امت کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور اہل بحار بلکہ یعنی آج کا بحار نہیں بلکہ جس وقت امارت شریعہ کا قیام عمل میں آیا یعنی 1921 کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت بحار کے ساتھ جھارکن اور اڑیسا کوئی الگ ریاست نہیں ہوا کرتی اس لئے 1921 کا بحار پوری پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کیلئے اگر ہم مثالی کہیں تو بیجا بات نہیں ہوگی اور اس کے علماء ہن کے سرخیل نے اس کی تائید اور توسیق بھی کی ہے اس لئے متحد رہ کر کے اس سارے معاملات اگر اس قاض کو ہم آگے بڑھائیں گے تو ہمارے لئے خوشکسمتی کی بات ہوگی اور ہم اس کی تائید اور نصرد بھی کرتے رہے ہیں خاجی صاحب ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ امارت شرعیہ بحار و رسا و جھارکن یہ تو کوئی امارت نہیں ہے یہ تنظیم نہیں ہے یہ تو اسلامی نظام کا نام ہے اگر کوئی شخص اس سے بغاوت کر جائے تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے معاملہ یہ ہے کہ اسلامی نظام ہے ایک فکر ہے اس کی تائید اور توسیق علماہین کر رہے ہیں اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا شاید ملت کے مفاد میں یہ بات نہیں ہوگی اور امت کو نقصان پہنچانا یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں قرار پائے گا بہت بہت شکریہ کمرہ مہین محمد عادل رحمانی کے ساتھ شاہد رحمانی واسے پور جھاکنگ اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا یا خلک جسر جسر موسیقی